آج جو ہے ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے علم جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن افسوس کی بات ہے یہ وہ علم ہے جس سے نبی پاکسیل سلم نے منع فرمایا پنہا مانگی دیکھیں دو قسم کے علوم ہوتے ہیں ایک ہے علم جو جسم کا ہے مادے کا ایک علم ہے روح آج جو ہے دنیا کے اندر روح کا جو علم ہے اس سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور صرف ایک علم ہے جس کو آپ یک چشمہ کہہ دیں ون آئیڈ نولیج وہ ہے مٹیریل لزم مادہ پرستی کسی نہ کسی چیز کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے پیسہ دولت کمانا ہے دیکھنا نہیں ہے کہ وہ آیا حرام ہے یا حلال ہے بینکوں میں پیسہ جمع کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے سود پہ میرا کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے بس اس کو نورمل اورینٹیشن بناو اور انجوائے کرو اپنی زندگی میں آخرت ہے وہ دیکھی جائے گی فلحال تو یہ قائنات ہے میں ہوں آپ ہیں یہ سارا مادہ ہے اس پہ فوکس کرو اس پہ انفر کرو اس کے اندر انالوجیکل انڈیوز کرو انالوجیکل ڈیڈیوز کرو باقی چیزوں کو چھوڑ دو باقی چیزیں امپورٹن نہیں ہیں آخرت ہے فرشتے ہیں موت ہونی ہے کہ نہیں ہونی قبر کا عذاب ہے کہ نہیں ہے یہ بات کی باتیں ہیں دیکھ لیں گے فلحال جو فوکس کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یونیورسٹیز سکولز ویسٹرن آئیڈیالوجیز اور جو ویسٹرن فلسفے فیلوسفیز آف ٹیچنگ ڈائنیمکس ہیں ان کے راپا حیران ہو جائیں گے دیکھیں کہ وہ دن رات مصروف ہے نیو سٹریٹیجیز آف ٹیچنگز کے اوپر نیو ڈائنیمکس آف ٹیچنگز کے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس دنیا میں پتہ نہیں کیا نکالنے اور نکال کے ہم کہاں کو چلے جائیں دن رات بیزی ہے اگر آپ انگلیش نہیں جانتے اگر آپ کو اس لینگویج پہ عبور نہیں آپ کا کوئی کیریئر نہیں ہے اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی یا ڈاکٹرز یا انجینئر یا پھر آپ نے کوئی اچھی عالی تعلیم حاصل نہیں کی آپ کا کوئی کیریئر کوئی فیوچر نہیں ہے اور اگر آپ حافظ قرآن ہے خیرکو من تعلم القرآن و علمہ نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے سمجھے اور سمجھائے تو یہ ساری چیزیں جو نبی نے دی کرائیٹیریا اس پہ ہم اترے یا نہ اترے وہ نہیں دیکھنا سورہ فوسیلہ چپٹر فورٹی بن ورس تھرڑی تری بلالہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے جو بیسٹ جوب ہے وہ کس کی ہے اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ بیسٹ جوب ہے اور یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے خیرکم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے بہترین سپرلیٹیو کمپیریٹیو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ نبی پاس نے فرماتے ہیں لیکن آج ہم نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا قرآن is in the back برنر انگل نکھ اس کے اندر قرآن ڈال دو استغفراللہ لیکن اس کا اثر کوئی نہیں کوئی اس کے اوپر کوئی ہم نے حاصل کچھ نہیں کرنی ہم نے صرف قرآن نکالنا ہے جب شادی ہوگی تو دلہن کے جو سر ہے اس کے پر قرآن اکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی آگے زندگی ہے اس پر اللہ برکت اٹھا دیں گے برکت ہر اس گھر سے اٹھ جاتی ہے جس گھر میں اسلام کا نظام نہیں ہوتا سورہ انقبوت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا نام نہیں ہوتا اس گھر کی ایسے مثال ہے جس طرح وہ ایک ویب ہے سپائیڈر کا ایک ہلکی سی اس کی آپ نے ٹانگ توڑ دی یا سٹرنگ توڑ دیا تو پورا کا پورا ویب ٹوٹ گیا ان کا گھر ایک جالہ مکڑے کے جالے کے برابر ہے یہ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں ایکزامپل پیرابل یا سیملی ٹیوڈ پرانے مجید میں سورہ انقبوت میں چپٹر ٹونٹی نائن تو دو قسم کے علوم ہوتے ہیں پہلی بات تو سمجھ لیں کہ آج دنیا میں ایک علم سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب ریلیجن کسی بھی تم ریلیجن سے ہو زیادہ فکس مت کرو جو چیز تمہارے سامنے ہیں اس کو تم منیپولیٹ کرو جس شخص نے مادے کو منیپولیٹ کیا جس شخص نے پرائمری سیکٹر کو حاصل کر کے سیکنڈری سیکٹر میں لے گیا پھر سیکنڈری سے ٹرشری پہ لے گیا وہ کامیاب ہے جس نے پرائمری سیکٹر پہ بیٹھا رہا وہ ناکام ہے ٹرشری سیکٹر والا سب سے آگے ہے جو سروسیز پروائیڈ کرتا ہے انجینئر ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا سیکنڈری جو ہے وہ کیا کرتا ہے پرائمری مادے کو منیپولیٹ کرتا ہے لکڑی ہے وہ پرائمری جوب ہے کاتی اس کے بعد لکڑی سے کشتی بنائی یہ کشتی بنانا جو ہے وہ سیکنڈری سیکٹر ہے پھر ٹرشری کیا ہے کہ وہ کشتی سے سروسیز پروائیڈ ہو رہی ہے وہ کامیاب ہے سروسیز کا دور ہے ٹرشری سیکٹر کا دور ہے بس اب وہی کامیاب ہے جو ٹرشری سیکٹر کا مالک ہے پرائمری بیچارہ فارمر کسان اس کی کیا حصیت ہے سیکنڈری جو ہے وہ کارخانے دار لوگ ہیں کارخانوں میں بیٹھ رہے تھے ان کی کیا حصیت ہے اصل وہ ہے جو کرسی میز کو استعمال کر رہا ہے سروس پروائیڈ کرنے کے لئے وہ ہے سب سے آگے